Hello everyone and welcome back to my another vlog میں ہوں محمد ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ٹریننگ پہ گیا تھا ٹریننگ سے واپس آیا ہوں اور آج جو ہے میں نے جانا ہے سکول بھی جانا ہے لائسنس کے لیے آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ دس دن کے لیے میں نے سکول جانا ہے اور اپنا لائسنس جو ہے اس کی ٹریننگ لینی ہے تو آج فرس دے ہوگا میرا وہاں جانے کا تو آج وہاں بھی جانا ہے تقریبا دوپیر کو دو ایک بجے یہاں سے چلے جائیں گے وہاں کے لیے سکول کے لیے اپنے وہاں پہ ٹرائی کروں گا کہ میں اپنا vlog کانٹینیو کر سکوں کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے وہاں پہ ویڈیو شوٹ کرنے دیتے بھی ہیں کہ نہیں دیتے لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں وہاں پہ جا کے ویڈیو بنا سکوں دس دن کی کلاسز ہیں جس میں کمپیوٹر کلاس بھی ہوگی اور پریکٹیکل بھی ہوگا جس میں میں نے جو ٹرائیونگ کرنی ہے وہ بھی کرنی ہے اس کی بھی ٹرائی ہوگی وہاں پہ دس دن دس دن کے اندر ہی دونوں کلاسز ہیں پہلے کمپیوٹر کی کلاس ہوگی اور پھر بعد میں جو ٹرائیونگ ہے وہ ہوگی ایش ٹی وی لائسنس کے لیے جو جمع ہوتی ہے وہ اس میں تقریبا فیس بھی ہے تقریبا ساڑھے چھ سو ریال فیس ہے وہ دن ہی ہوتی ہے پہلے اور یہ فیس وغیرہ تو ہماری ساری کمپنی پہ کریے کیونکہ کمپنی نے ہی کہا تھا کہ وہ ہمیں لائسنس وغیرہ بنا کے دیں گی تو انہوں نے ہمیں پیمنٹ دی تھی کہ وہ ہم نے جمع کروانی ساڑھے چھ سو ریال تھا وہ جمع کروایا تھا ساتھوں فائل جمع کروا دی تھی اندر ہمارا کامہ وغیرہ ہوتا ہے ویزا کی کافیز ہوتی ہے اور کمپنی کے طرح سے سپانسر لیٹر ہوتا ہے وہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں جو لگتی ہیں فائل کے اندر اور ساتھ فیس دینی پڑتی ہے وہ ہم نے کل ہی جمع کروا دی تھی کیونکہ اس کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے بہت رش ہوتا ہے تو کمپنی نے کہا تھا کہ آپ لوگ نے ایک دن پہلے ہی جا کے اپنے جب کلاسے سٹارٹ ہونی اس سے پہلے ہی جا کے جمع کروا دی نہیں ہو واقعی وہاں پہ بہت زیادہ رش تھا وہاں پہ ویسے تو ویڈیو شوٹ کرنے دیتے بھی نہیں ہیں تو بس وہ فائل تو کل جمع کروا دی تھی میں نے اور آج سے اب کلاسے سٹارٹ ہو جائیں گی میری یہاں پر بس ابھی چلتا ہوں اپنے روم کی طرف چلتا ہوں اور تیاری کرتا ہوں تھوڑا ہی ٹائم ہے بھی میرے پاس کھانا ہوا رکھا کے ریڈی ہونا ہے اور پھر اپنے ٹریننگ کے لیے جو ہے چلے جانا ہے سکول کے لیے جانا ہے تو بس ابھی جلدی جلدی ریڈی ہوتا ہوں جا کے کھانا ہوا رکھاتا ہوں پھر تھوڑی دیر میں آپ لوگ سے دوبارہ ملتا ہوں بس ابھی جانے لگے ہم اپنی ٹریننگ کے لیے ٹائم ہو گیا ہمارا بس کا ویٹ کر رہے ہیں یہاں پہ آفیس میں بس ابھی آرہی تھا بس ابھی یہاں سے نکلیں گے یہ بس ابھی ڈائیونگ سکول آگے ہیں یہاں پہ آگے ہیں اب ویڈیو تو نہیں بنا سکوں گا کہ یہ پرمیشن نہیں ہے بس ابھی چلتے ہیں روم کے طرف جو ہم پہ کلاس ہے ہماری وہاں پہ بھیجاؤں گا یہ چھوٹی گاڑیوں کی ساری لائسنس کے جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے لائسنس کے لیے اور ہم نے تو جانا ہے ٹی وی کی سائٹ پہ جانا ہے تو وہ اس سائٹ پہ ہے یہاں سے کروس کر کے آگے جائیں گے تو لائسنس کے لیے لائسنس کے لیے ٹریلہ کے لیے بس اس ٹریلہ اور اس ساری کی وہاں پہ یہ ہوتی ہے ٹریلہ کے لیے کے لیے بس پھل راؤنڈ لگا کے پہلے یہاں پہ آگے پار کرنا ہوتا ہے موسیقی موسیقی یہ پارکنگ کا طریق ہے اس طرح گاڑی کو پار کرنا یہاں پر فائنل ٹرائی بھی اسی طرح ہوگی موسیقی اس کو L شیپ کا جاتا ہے L شیپ میں پارکنگ موسیقی 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 جب دس دن پورے ہو جائیں گے اس کے بعد فائنل ٹرائز لی جائے گی جب وہ بھی اسی طرح ہوگی سو ابھی کیسے آپ نے پرکنگ ٹیسٹ دینا اور ٹریننگ کرنا ہے اس میں بتا دیتا ہوں آپ کو پھرمائن میں لگا لینا جب بھی ریویز میں جائے گا اور کسی بھی پرکنگ میں آئے گا تو آپ کو کیا کرنا جو باڈی ہے نا باڈی کو فول باڈی کو فولو کرنا لیپ سیٹ کے باہن طرف کا اوکے تو یہ جب بڑا بڑے 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 بڑ نمبر تھری ہوتا ہے جو لائن دیکھ رہے ہے یہ ہوتا ہے نمبر تھری یہ ہوتا ہے نمبر تھریUhmos ہب پرکنگ پارکنگ سے نکل گا تو آپ کا پرکنگ اللہ کائپ clarice تاکہ کیبین آپ کو روڈ پہ رہے گا جو منڈی راز ہوتا ہے نا یہ روڈ پہ رہنا چاہیے نہ ڈائیں طرف جانا نہ بھائیں طرف جانا بس ایسا کر کے چلا جانا بس ایسا روڈ سے کھننگ لے کے ایسا چلا جانا روڈ سے آنا ہے لائن سار ہے Sheets ہے بریژ کے اوپر سے جانا ہے بریج میں سپال Mercantil لائنی میں سینٹر سے جانا ہے بریش میں جانا ہے نا رائع سائید میں نا لائف سائید میں чисز جانا ہے ترنگ کرکے بریش سے جب اُتھر لائکا شو سے آنا ہے اسی روڈ سے آیا ہے کہ جو لائن دیکھ رہا ہے تاکہ آگے بریک کر دینا ہے جو لائن دیکھ رہا ہے لائن سے آگے بریک لگا دینا یہاں پہلا لائن اور لاسٹ لین پیسے ہوتا ہے جب ادھر آئے گا تو کیا کہنا اپنے بائیں طرف نزدیک رکھنا ہے گری کو بائیں طرف نزدیک رکھنا ہے نہ بیس میں نہ رائٹ سائیڈ میں ڈائن سائیڈ پہ نہیں ہونا چاہیے بائیں طرف ایسا رکھنا ہے گری کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بریک ابھی جب ریویز مجھے تو امرجنسی لگانا ہے امرجنسی لگانے کا بات آپ کو کیا فولو کرنا ہے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 1 ہوتا ہے ایک کے بین خونہ نمبر 2 ہوتا ہے ایک چیزے لامبا والا ہے 2 میں اور لاسٹ آئر میں فولو کرنا ہے تاکہ گری سیدھے باڈی سیدھے رہنا ہے تو راسہ میڈیم سپیٹ پہ جانا ہے اسی سے بائیں شیشہ پہ فولو کرنا ہے تاکہ گری سیدھے رہنا ہے لائن کے پاس برابر جو ٹیننگ بھی ایسا ہوتا ہے ٹیسٹ کا ٹائم پولیس کے سامنے ایسے بھی ٹیسٹ دینا پڑے گا ٹھیک ہے کب تک کہا تک جانا ہے آپ کو یاد رکھنا کسی لائن پر نہیں ٹھوکنا ہے نہ اس سائٹ پہ لائن پر ٹھوکے گا نہ اسی سائٹ پہ ٹھوکنا ہے اسی سائٹ بھی بھی دیکھا فری جا رہا ہے ادھر بھی فری ہے ادھر بھی فری ہے کتنا تک جانا ہے کہا تک جانا ہے دیکھا رہو ابت� باندھر لیب سائٹ میں پورا کھالی رکھا ہے یعنی بائیں ترہا کھالی رکھا وہ رائع سائٹ میں چلا جا رہا ہے لیکن وہ باندھہ رائع سائٹ میں ٹسٹ نحن ہوا ان کا ب demais نشانہ دیکھ رہا ہے وہ نشانہ نشانہ قرصہ یاد رکھا گیا اس میں آängا بریک لگا دیکھا اس میں آtag لیکن اس سائد نازدیک آگیا مشکل نہیں ہے لیکن ٹاس نہیں ہونا چاہے ٹاس ہوگا تو فیل ہو جائے گا ابھی یہاں سے پھول لیفٹ لائے کے پارکنگ ایرے پہ جانا ہے پارکنگ ایرے پہ آنا ہے لیفٹ انڈکیٹر لگایا ابھی پارکنگ ایرے پہ آنا ہے پارکنگ ایرے کہاں سے ہوتا ہے اسی جگہ پہ ہوتا ہے جدر آدمی کھارا ہوا ہے یہ جو باکس پارکنگ ہے نا باکس پارکنگ میں پھر آلال پارکنگ مولتے ہیں اس میں باکس میں پارکنگ لگانا تو کیسے لگانا ہے وہاں سے جب آئے گا فول لیٹ ملنا فول لیٹ مل لینا فول لیٹ مل کے ادھر ایک پیلہ ساپائی طولہ لائن ہے دیکھو چھوٹا کون ہے چھوٹا میں نکتہ لگا ہو نکتہ مطلب بندہ لگا ہوئے بندہ کا ایک قدم فارق میں آکے بریک کرنا بندہ کا پہلا آنے کا پہلا کو کیا کرنا چاہیے گاری کو س greedy رکھنا چاہیے ہاں بندہ کا ملچ میں بندہ کا بیش میں ہنا چاہیے یہ طائر بندہ کا بیش میں ہنا چاہیے گ tempercombانی بندہ کا بیش میں ہنا چاہیے بس ہو گیا ٹھیک ہے یاد رکھنا کیسے پتا چلے گا بندہ کا بیش میں اس ششاء پر فولو کرنا ہے چھوٹا لوگنگ گلہ سے اس میں فولو کرنا ہے بندہ کو ٹائر کو ٹائر کو دیس میں آیا ٹائر میں بریک لیا ہے نہ آگے نہ تیسے ہونا چاہیے ٹھیک ہے ابھی کیا کرنا ہے فول رائٹ لگا ہے اس طرح کو فول رائٹ لگا ہے ٹھیک ہے فول رائٹ لگا ہے اکر نمبر ایک اور نمبر تین کو دیکھنا ہے ایک نمبر ہوتا ہے کیونہ ہے نمبر خووتا ہے آپ کو وہ جو کلا ہولا نشانہ لگا ہوا ہے جب نظر پر آکھوں کے اندار تھورا سا آیا ہے بریک لگا دینا آنکھو کا اندر ابھی کیسے آ رہا ہے دیکھو میں بتا رہا ہے آپ کو اجیے ایک نمبر جا رہا ہے اس کے پاس تین نمبر کا پاس نزدیک آئے گا بریک لگا دینا کیسے پتا چلے گا جب سی شاپے بریک ابھی تک نظر پہ ابھی تک یہ نظر پہ ہے پھورا سا اندر ہونا چاہیے پھرس کوگی اندر بریک لگا بریک لگا اندر فول لپ کٹ لینا ہے کٹنے کے بعد جب تک یہ باکس میں دیکھو یہ باکس میں گری آئے گا جب تک گاری سیدھا نہیں ہوگا تب تک اسٹرینگ بیلکل نہیں گھومانا فول لپ لگا کے راکھنا دیکھو ابھی گاری باکس کھا اندر آ رہا ہے اور جو پہلا لین دیکھ رہا ہے جو فارس ٹیل آپ کو ادھر آئے گا تو بریک لگا دینا ہے دیکھو باکس کھا اندر آم سے پرکنگ ہو رہا ہے یہ دیکھو گاری سیدھا ہو رہا ہے گاری سیدھا ہو گیا دیکھو گاری سیدھا چلا جانا ہے ابھی کیا دیکھنا چھوڑا شیشہ پہ دیکھنا بڑا شیشہ پہ دیکھنا ہے چھوڑا شیشہ پہ دیکھنا ہے بس جب لائن کروس ہو جائے گا بریک لگا دینا نہ زیادہ پیسے نہیں جانا چاہیے دیکھو دیکھو ادھر بھی کھالی ہے اس سائٹ پہ لیپ سائٹ میں باہن تراث رائے سائٹ بھی کھالی ہے تاکہ باکس میں ٹاسک نہیں ہونا چاہیے نہ زیادہ پیسے چلا جائے تو وہ بھی فیل ہے یہ ہوتا ہے پرکنگ ٹیسٹ پولیس کے ٹیننگ بھی ٹیچر کے سامنے ٹیننگ بھی ایسا ہے اور ٹیسٹ بھی ایسا ہی میں ایسا ہے ایسا کرے گا اپنے پاس ہو جائے گا انشاءاللہ